فوزیہ حلال جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی استاذ میرا یہ سوال دو سوال ہیں اور تیسرا میرا کومنٹ ہوگا انشاءاللہ پہلا سوال یہی ساہی لدیم جو ایک سپیکر ہیں ان کے متعلق ہیں کہ آپ کے درجہ اللہ سبحانہ وتعالی بلند فرمائے مشمولت ہمارے تمام اساتذہ کے آمین میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو علماء ہیں وہ کیوں خاموش ہیں ان پر جیسے تارک مسعود ہیں مفتی تارک مسعود ہیں جیسے مولان تارک جمعیل ہیں اور بہت سے اس طرح سے دیگر مشہور شخصیت جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں یہ پہلا سوال دوسرا یہ ہے کہ کیا کسی سکولر کو یا پھر کسی سپیکر کو سننے سے پہلے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایڈوکیشن کیا ہے وہ کہاں سے ایفیلیٹڈ ہے اور اس ایفیلیٹڈ مدرسے سے ان کی تصدیق کرنی چاہیے کہ سچی میں بھی کیا انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے یا پھر ایسے ہی ان کے سامنے بس بیٹھ کے کسی کے سامنے بھی بیٹھ کر بس کچھ بھی سنتے رہو یہ دوسرا سوال ہے اور تیسرا میرا کومنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں ہمارے اماموں کے لئے جو مساجد کی امام ہیں جو کہ ان کو گھدے پر بٹھا دو اللہ اکبر ان کو گھدے پر بٹھا دو میں حیران ہوں تو یہ یہ ہماری یوت کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے یہ اپنے انسٹیٹیوٹ کے طلبہ کو بڑھانے کے لئے کہ اب جو بھی جو بھی ہمارے یوت گزرے گا اور ہمارے جو معصوم امام ہیں ان کو دیکھے گا اور ان کو یہی کہے گا یہ تو وہی ہے ان کو تو گھدے پر بٹھانا چاہیے یہ یہ ہمارے یوت کی دسٹرکشن ہے خدارہ پلیز اس کو جانیے بس یہی میرا کہنا تھا جزاک اللہ آپ کے جو پہلے دو سوالیں دیکھئے ان سوالوں کا جواب پہلے کا تو میرے پاس نہیں ہے کہ کچھ علماء کیوں نہیں بات کرتے بات کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز اور ایک فتنہ غلط طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے تو جن علماء کی ایک اچھی خاصی فین فالوونگ ہے وہ کوشش کریں جس طریقے سے دوسرے مسائل میں وہ احقاق حق کرتے ہیں اور ابتالے باطل کرتے ہیں اس مسئلے میں بھی کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے افہام و تفہیم ہونی چاہیے اگر نہیں ہوئی ہے اور اگر ہو گئی ہے تو پھر ان کی جو غلطیاں ہیں وہ واضح کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی صاحب اگر ہو اور وہ پاپلر ہو رہے ہوں تو آپ ان کی پاپلرٹی سے متاثر نہ ہو بلکہ یہ چیک کریں کہ بھئی ان کی سنت کیا ہے ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں مقدمہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ تابعین کے زمانے میں ابھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایک آدھ باقی رہ گئے ہوں گے اس زمانے میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی دور ہے کوئی آدمی اگر کوئی دین کی بات آ کر کرتا تھا تو تابعین یہ کہتے تھے کہ اپنے اسادزہ کے نام بتاؤ ہمیں ذرا تم نے قصے سیکھا ہے ہم ایرے غیرے کی بات نہیں سنیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے اسادزہ کون ہے کوئی مشہور تابعین ہیں صحابہ ہیں تو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بات مستند ہے اور ہم بات کو قبول کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی آ کر یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو ہم اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے کوئی بات مسجد میں کوئی شخص کرتا تھا تو ہماری نگاہ فوراً اس کی طرف اٹھتی تھی کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے سنو اس کو غور سے لیکن اب تو دور ہی آ گیا ابن عباس کہہ رہے ہیں اب تو دور ہی آ گیا ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اسی وقت قبول کرتے ہیں جب وہ وہ لوگ کہہ رہے ہوں جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور وہ رسول اللہ کی طرف کوئی بات منصوب کرنے ہیں وہ ہم قبول نہیں کرتے یہ زمانہ تو ابن عباس کے دور میں آ گیا تھا تو آج کے دور میں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے جی استاذ بس یہی کہنا تھا کہ سبھی ہمارے یوت کو کہ اپنے مساجد سے جڑے رہیے اور اگر ایسی کوئی بھی ٹاپک ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بتاتے آپ کو یہ نہیں بتاتے یہ حدیث یہ آٹھ آٹھ سال پہلے انہی علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے الحمدللہ رب العالمین ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو علم کو چھپاتا ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے مساجد سے جڑے رہیے اپنے اماموں کی رسپیکٹ کیجئے اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اپنے محلے میں آپ کو ایسا کوئی تنگ کر رہا ہو آپ اپنے امام کے پاس جائیے کہ امام صاحب پلیز آپ اس جمعے کے خطبے میں یہ ٹاپک آپ ملاحظہ کیجئے اور اس کے بارے میں پلیز تفصیل دے دیجئے تاکہ ہمارے یوت ہمارے جو محلے دار ہیں یا پھر جو بھی ہیں ان کو سن سکے اور وہ سو بسم اللہ کر کے آپ کی اس گزارش کو قبول کریں گے جب آپ خود ہی نہیں اٹھائیں گے کوئی مسئلہ تو کیسے ہوگا جزاک اللہ فواز بشار